برطانیہ میں کنزرویٹی پارٹی کی حکمت نے ملک میں غیر قانونی امیگرینٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں ملک میں موجود غیر قانونی تارکین وطن کے بینک اکاؤنٹ اور ڈرائیونگ لیسنس بلاگ کرنے کے ساتھ ساتھ اس عمر کو بھی یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایسے بینیفٹس ہوائے جو کہ صرف مقامی شہری اور قانونی امیگرینٹس کے لیے ہیں غیر قانونی تارکین وطن مستفید نہ ہو سکے ہیں برطانیہ کے امیگرینٹس وزیر رابٹ جین رکی سبرائی میں ایک نئے ٹاکس فورس قائم کی گئی ہے جس کو حدف دیا گیا ہے کہ وہ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف اقدام کریں اور بینک ایکاؤنٹس اور ڈرائیونگ لیسنس بلاگ کرنے سمیت دیگر اقدامات کو یقینی بنائیں برطانوی وزیر امیگرینٹس کا کہنا ہے کہ مس عمر کو یقینی بنائیں گے کہ برطانیہ میں ایسے امیگرینٹس کام کریں جنہیں ملک میں رہنے اور کام کرنے کی قانون اجازت دیتا ہے برطانوی حکومت کی نئی امیگرینٹس انفورسمنٹ پالیسی کے تیت کنسٹرکشن سائٹس کار واشز اور دیگر بزنس پر امیگرینٹس کے چھابو میں پچاس فیصد اضافہ کیا جائے گا برطانوی وزیر امیگرینٹس کا کہنا ہے کہ ہماری امیگرینٹس انفورسمنٹ ٹیم دن رات ایسی امیگرینٹس کے خلاف کاروائی میں مصروف ہیں جو ہمارے ملک کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو رائم کے خلاف کریک ڈاؤن ہماری ترجیات میں شامل ہے